اعوذ اللہ حمد شکران الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر بیوبرز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر و آفیت سے ہوں گے بیوبرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو موسٹ امپورٹنڈ اور موسٹ پروپیٹیڈ ایم سی کیوز اوف اسلامیک سٹڈی جو کہ اسلامیک غزوات پر مشتمل ہوتے ہیں ایسے ایم سی کیوز اور ان کو تیار کرنے کا آسان سا طریقہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا یعنی ٹپس بتاؤں گا کہ غزوات کو آپ نے کیسے اپنی انگلیوں میں تیار کرنا ہے بیوبرز آج کی اس ویڈیو میں میں اس کے علاوہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ نماز کب فرض ہوئی حج کب فرض ہوا اور اس کے علاوہ روزہ کب فرض ہوا تو کائنٹلی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تانکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے بیوبرز آج کی اس دس منٹ کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ سو کے خریب ایم سی کیوز آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے جائیں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی مس نہیں کرنا اور کائنٹلی ویڈیو کو لازمی آخر تک تیکھنا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو تو کائنٹلی ویڈیو کو لائف بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی تو بیوبرز فرسٹ ایم سی کیوز ہے یہ بیوبرز چھوٹے بمانے پر ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی یہ ایم سی کیوز ہے اور اس کے علاوہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سربراہی کی اور ون ہجری میں یہ ہوئی اور ڈیٹ سفر میں چھے سو تئیس چھے سو چوبیس اگر بیوبرز واضح نظر نہیں آرہا تو آپ سننے اور سنن کر ایک ریجسٹر پاس رکھ لیں اور لکھ لیں لکھنے سے آپ کو ایم سی کیوز بھولے گا نہیں لوکیشن الابوا کے مقام پر ہوا جی اور اس میں کفار اور مسلم کفار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نہیں کفار کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو لیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور کافروں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ابو جہل کر رہے تھے اور جنگ بدر کی بات کی جائے تو جنگ بدر کا علان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ ستارہ رمضان المبارک 624 اور دو ہجری کو ہوا اور اس میں مسلمانوں کی تداد 313 تھی نون مسلم کی تداد 1000 تھی ہیڈ آف نون مسلم ابو جہل تھے جبکہ ہیڈ آف مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی کافر ستر مارے گے مسلمان چودہ شہید ہوئے اور اس کے علاوہ بدر عیسیٰ بیلیج ایک گاؤں کا شہید ہے ادر نیم فرکان قرآن نے فرکان کا نام دیا گیا جی یوم الفرکان کا نام بدر والس فوت تین وقت یہ لڑی گئی یہ جنگ اور آفٹر بدر کنکویس مکہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے فتح کے موقع کے بعد بھی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الابوہ کے مقام پر ہونے والی جرپوں کے نتیجے میں یہ جنگ باقیہ ہوئی اب جنگ اوہد کی بات کرتے ہیں جنگ اوہد ویوبرز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علان کیا اور یہ تین ہجری چھے سو پچیس سات شوال کو ہوئی اور اس میں ایک ہزار مسلمانوں نے شرکت کی اور نون مسلم تین ہزار تھے اور ہیڈ نون مسلم کے ستر تھے جبکہ مسلمان شہید ہوئے ستر اور حضرت حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے مسلمانوں کے لیے عزمائشی جنگ تھی تو ویورز اس میں مسلمانوں کو ایک قسم کی نقامی کا سامنا ہوا تھا کیونکہ اس میں مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق جنگ نہیں لڑی تھی نافرمانی کی تھی اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت اہم اہم ہے کہ اس میں کافروں کی تداد کتنی تھی اور کافروں کی کتنی تداد اس جنگ میں شہید ہوئی تھی تو کانیٹلی میرے خیال سے چودہ ہیں لیکن آپ کنفرم کر لیجئے گا کہ اس میں مسلمانوں کی کافروں کی تداد جنگ عفت میں کتنی تھی جو ہلاک ہوئے تھے تو ویورز اب میں آپ کو بتاتا چلوں جنگ بدر جونسی تھی یہ بھرے بھمانے پر لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی ٹھیک ہے چھوٹے بھمانے پر لڑی جانے والی پہلی جنگ کون سی تھی ابوہ اور بھرے بھمانے پر لڑی جانے والی پہلی جنگ جونسی تھی وہ کون سی تھی آپ کو بتا ہونا چاہیے وہ جنگِ بدر تھی پہلی ہجری کو غزوہِ ودوان یعنی ودان یا غزوہِ ابوہ ہوا پہلی بار ازان کا پہلی ہجری کو ہوا خطبہ حجت خطبہِ جمعہ کا علان بھی پہلی ہجری کو ہوا دو ہجری کو غزوہِ بدر ہوا جہاد کا حکم ہوا زکاة فرض ہوئی اور اس کے علاوہ روزہ بھی فرض ہوا نمازِ عید کا حکم ہوا اور قبلہ بھی تقدیل دو ہجری کو ہوا بیورس تین ہجری کو غزوہِ احد یتیم اور برسہ کی حق کا علان کیا گیا فرض قرار دیا گیا چار ہجری کو غزوہِ رجعہ اور شراب کو حرام قرار دیا گیا چار ہجری کو پانچ ہجری کو غزوہِ حضاب زنا کی سزا کا حکم نازل ہوا اور پرتے کا حکم پانچ ہجری کو ہوا چھے ہجری کو سلحہِ حدیبیہ اور بیعتِ رزوان ہوا اور ساتھ ہجری کو غزوہِ موتا اور پہلی کیا رڈب جنگ کالان ہوا اور خطوط کا سنسلہ بھی سات ہجری کو ہوا اور گزوائی ہنین کی بات کی جائے تو گزوائی ہنین پتہ مکہ اور سود کی ممانوت پر آٹھ ہجری کو ہوا ویورز اب بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ جنگ جنگ احضاب کی بات کر لیتے ہیں تو ویورز یہ بھی پوچھ لیتا ہے جی احضاب کا کیا مطلب ہے تو کائنٹلی آپ نے اس طرح کے ایم سی کیوز تیار کر کے جانے ہیں جی پہلے نیم آف رجا کی بات کر لیتے ہیں پروفیٹ آف ویورز یہ کب ہوئی چار ہجری چھے سو چھے سو چھبیس کو ہوئی اور لوکیشن الرجی کے مگام بر ہوئی اور پروفیٹ سینڈز میشنرز ٹو پریج اسلام اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو بیجا تھا اور ان کو بہاں پر قتل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی تو ویورز جنگ اب غزوہ خندق کی بات کرتے ہیں غزوہ خندق جو انسی ہے پانچ ہجری کو ہی چھے سو ستائیس اے ڈی کو اور اس میں آل سو نون ایس پیٹل آف ڈیچ یعنی کھائی کھائی والی خندق والی جنگ خندق کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اور اس میں مسلمانوں نے تین ہزار مسلمانوں نے شرکت کی اور دس ہزار مسلمانوں نے غیر مسلموں نے اس میں حصہ لیا خندق حضرت سلمان اسلام کے مشروعے پر کھو دی گئی اور خندق کمپلیٹ بیس دن میں ہوئی اور تین ہزار لوگوں نے حصہ لیا اور اسے غزوہ احضاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سراؤنڈنگ اور اس کے اردگ یہ چار پہاروں کے نزدیک یعنی چار پہار تھے تین پہار تھے تین طرف پہار تھے ایک طرف جنسی تھی خندق کھو دی گئی تھی تو اسی لیے یہ لوکیشن بتا رہا ہے کہ اردگرد پہار تھے تیس دن دیز لونگ فائٹ کہ یہ تیس دن تک لڑی گئی اور اس کے علاوہ بیٹوین اربین اینڈ یہودی کپائل کے درمیان یہ لڑی گئی یہ بھی پوچھ لیتا ہے جی کس کے درمیان غزوہ خندق لڑی گئی یا غزوہ احضاب تو کمانڈر اور نون مسلم ابو صفیان تھے جی یہ پوچھ لیتا ہے اور کون جیتا تھا جی یہ جنگ مسلمان اب غزوہ خیبر کی بات کرتے ہیں جی جو چھے ہجری اور سات ہجری چھے سو اٹھائیس کو ہوئی اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹی سپیڈ کیا اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹی سپیڈ کیا اور لوکیشن خیبر حجاز اور عریبیا ہے مدینہ میں اور اس میں مسلمان جیتے تھے جی اور یہ خیبر یہودیوں کے درمیان ہوئی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک قلعہ بھی فتح کیا گیا القموز فورٹ جس کا نام تھا جی اور اس میں حضرت علی نے اسے فتح کیا تھا اور حضرت علی کو اس موقع پر شیر خدا کا لقب دیا گیا ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت اچھی اور بہت ہی انفارنیٹیو چیزیں سیکھنے کو ملی تو ویورز اب میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں لیکن ابھی تک ویڈیو ختم نہیں ہوئی ویڈیو ابھی کنٹینیو ہیں اور ساتھ ایم سی کیوز بھی نیکسٹ جاری ہیں تو ویورز میں ایک اہم بات کے لئے یہ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے نائنٹ سے لے کر ایم اے انگلیش تک اون لائن کلاسز کا آگاز کی ہے جس میں اون لائن پریپریشن تمام ٹیسٹوں کی کروائی جاتی ہے آرمی کے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی پی ایس سی کے جو سٹوڈنٹ انٹریسٹیڈ ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہیں وہ ہی رابطہ کریں مناسب پیس ہے اور آرڈیو ویڈیو لیکچر سسٹم ڈیلی ریل سسٹم اور اس کے علاوہ شورٹ کلاسز کا دورانیا ہے اور یہ میرے پانچ چینلز ہے کائنٹلی آپ نے انہیں بھی ویزرڈ کرنا ہے تو ویورز اب یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے جی یاد کرنے کا جو کہ میں اب ہمیں بتا رہا ہوں کہ غزوات کو آپ نے پیار کیسے کرنا ہے جی یہ بہت اہم چیز ہے غزوہ بدر ایک دو ہجری کو ہوا غزوہ اوہد تین ہجری کو ہوا غزوہ رجہ چار ہجری کو ہوا غزوہ خندق پانچ ہجری کو ہوئی سولہ حدیبیہ چھ ہجری کو غزوہ موتہ ساتھ غزوہ ہنین آٹھ اور غزوہ تبوک نو ہجری ویورز یہ بی یو آر کے ایچ ایم ایچ ٹی یہ آپ نے یاد رکنا ہے جی بدر اہد تین اور چوتھے نمبر پر آپ نے رجی اور پانچھے نمبر پر آپ نے لکھتے ہیں جی خندق یہ آپ کو پوری ترتیب میں نے لکھ کر دی ہے اب اگر آپ ان کو بی یو آر کو دو تین چار کا نام دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا یہ تھا سمپل طریقہ غزوات کو تیار کرنے کا میں امید کرتا ہوں آپ اس طریقے کو فالو کریں گے اور اچھے طریقے سے ایم سی کیوز کو تیار کریں گے ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کائنٹلی اسے لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات